مقتدی اگر امام کے ساتھ قائدے میں شریک نہیں ہوا ابھی بیٹھ ہی رہا تھا کہ امام کھڑے ہوگئے تیسری رکت کے لیے تو اب مقتدی بھی ساتھ ہے امام کے تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اگر وہ بیٹھ گیا تھا اور کچھ دیر اس کے امام کے ساتھ بھلے اس نے بس امام کے ساتھ شراکت ہوگی بیٹھنے میں تو اب اس مقتدی کو چاہیے کہ وہ اس پر لازم ہے کہ عبدہو و رسولو یہاں تک تحیات پڑھ کے پھر وہ تیسری رکت کے لیے کھڑا ہوگا اور اگر وہ ابھی بیٹھنے والا تھا ادھر سے امام صاحب کھڑے ہوگے تیسری رکت کے لیے تو اب وہ وہیں سے ہی اپنی تیسری رکت شروع کر لے امام کی اتباع کرے گا ایک مسئلہ یہاں پر ایک اور بھی پیش آتا ہے کہ بعض اوقات جب امام آخری قائدے میں ہوتے ہیں یعنی اب سلام پھیرنا ہے اب اس ٹیم کوئی مقتدی آتا ہے اور وہ اس ٹیم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنے کی طرف آ رہا ہوتا ہے امام صاحب سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی تک یہ بیٹھا نہیں تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اقتداء کی نیت کی تھی اور امام صاحب پھیر کر نماز سے بار ہو گئے تو اب یہ ان کا نہ مقتدی بنا ہے نہ اس کی یہ نماز شروع ہوئی ہے یہ دوبارہ کھڑا ہو اور دوبارہ سے نیت کرتے ہوئے اپنی الگ سے انفرادی منفرد ہو کر یعنی وہ نماز کو ادا کرے اور اگر یہ چوتھی رکعت میں یا دو رکعت فرض فجر کے پڑھ رہے تھے قائدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا بیٹھنے میں اگرچہ تھوڑی دیر اب جیسی بیٹھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب یہ مقتدی بن چکا تھا مسبوک ہے یہ اتحیات اپنی عبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتا وہ اپنی بقیہ رکعت کو ادا کرے لیکن یہ ملنا ان کا اپس میں کہ امام اور مقتدی کا اتحیات میں مل جانا بقاعدہ شریک ہو جانا یہ ضروری ہوگا اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے